تھک گئیوں اس گھر میں کام کر کر کے تم لوگ کو تو گویا جیسے ایک نوکرانی مل گئی ہے چوبیس گھنٹے کام کرنے والی اکمبخت ابھی پہنچا لگایا ہے ایک جگہ ٹک کر بیٹھ نہیں سکتا اممہ تو کہاں جاؤں میں مشہ نہیں پتا بس فرش خراب نہ کرو اچھا جنہیں بستر پہ بیٹھ جاتا ہوں بستر پہ نہ بیٹھ ابھی چادر ٹھیک کی ہے اممی کہاں جاؤں پھر شک توڑ دو توڑ دو پھیک دو جو ملے سب توڑ دو ایسا کرو علماری میں میرے جہیز کے برطن پڑے وہ بھی توڑ دو ارے بڑی بی کیا شور مچا رکھے بھوک لگیے مجھے کھانے کا کیا ایسا ابھی سر کھالو میرا ابھی کیا ہویا اتنا غصہ یہ تیری زبان ہے سوگی سپیڈ پہ چلتی میران کیا مسئلہ کس بات کا غزب ہے احساس نام جی تو کوئی چیز ہی نہیں تمہاری اولاد میں اس قدر پھوڑا لگتا ہی نہیں میری اولاد ہے ہفتو پرانی گندی پلیٹے اور گلاس نکالے میں نے دبیر کے مستر کے نیچے سے شبنم ایسی نالائک لڑکی اتنا احساس نہیں کہ رات کے برطن دھو کے سو جاؤں صبح دو گھنٹے کھڑے ہو کر رات کے برطن دھویں میں نے بزار بار میں نے سب کو سمجھایا کہ میلے کپڑے کوسی پر نہ پھیکو لیکن مجال ہے کہ کوئی زرہ سا بھی سنیں اممہ گیا ہو گیا اب تو نہیں پھیکتا کپڑے بس آج ہی بھول گیا اٹھانا بات ایک یہی بھول ہو گئی نا غوصل خانے کی حالت دیکھئے تُو نے اپنے دوپیس کا ڈھککن غائب تھو اور ساری پیس تیرے بیسن پہ لگی پڑی تھی اس قدر تُو غلیز آدمی ہے تجھے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے باتھروم میں وائپر لگا دے پانی کے بوتلے تُو پی پی کر خالی کرتا ہے کیونکہ میں تو نوکرانی لگی انہیں بھرنے کے لیے اور تو اور موم پھنی کی چھلکیں تیرے بستر سے میں نے جھاڑے جانور بھی اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے چلو اممہ بس بھی کر دو ڈانڈنا تیرا ایک موزہ دروازے کی پس سے ملے اور دوسرا موزہ بستر کے نیچے سے انسانیت نام کے کوئی چیز ہے اممہ ایستا ڈانٹے روڈ پی آواز یار یہ میلنے والے سننیں گے ہاں ہاں اچھا ہے سب کو پتہ لگے تیری اصلیت کا ارے چلو بس بھی کر دے یہ سب صرف تمہاری شہ پہ ایسے ڈل بر ابے میں نے کیا کر دیا تم ذرا تھوڑی سختی کرتے نا ان پہ تو آج اولاد اتنی ہڈارام نہ ہوتی اس گھر میں میرا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے آج میں چلی جاؤں گی نا تو پھر سمجھ جائے گی سب کو اممہ گیا ہوگی اب تو غصہ بھی نکال دیا ڈانٹ بھی دیا اب کیوں رو رہی ہو اکثر امیوں کی فونز اور کمپیوٹر سے دشمنی بڑی ہی پرانی اور مشہور زمانہ ہے ہر وقت لیپ ٹاپ پر بیٹھا رہتا ہے خرافات ختم ہی نہیں ہوتی اس کی اممہ پڑھائی کر رہا ہوں دنیا کتابوں سے پڑھتی ہے ہم نے بھی پڑھائی کی ہے یہ پتہ نہیں کون سی پڑھائی ہے جو کمپیوٹر پر ہوتی ہے ماں آن لائن پڑھائی ہے ماما سر میں درد ہو رہا ہے موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے ماما پیٹھ میں درد ہو رہا ہے موبائل کی وجہ سے ماما آج ٹیسٹ بہت برا ہوا ہے پڑا اور موبائل یوز کر لو ماما میری جیکٹ نہیں مل رہی موبائل کی وجہ سے یہ لے رکھیں میرا موبائل میں نے رکھنا ہی نہیں ہے یہ بچپن میں جب بھی کھیلتے ہوئے چوٹ لگتی تھی تو زخم سے زیادہ تکلیف اممہ کی ڈانٹ کی ہوتی تھی کہ چوٹ کیوں لگی مطلب اممہ چوٹ کی کوئی وجہ تو نہیں ہوتی نا اچھا اور ہماری اممائیں چاہے کتنی ہی چل کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر کا ایک سپیشل ڈیڈڈی سٹیر ضرور ہوتا ہے یعنی ایک ایسی دھمکانے والی گوری جسے وہ کسی ایسی سیچویشن میں یوز کرتی ہیں جہاں باوازے بلند ڈانٹنا مناسب نہ ہو جیسے مہمانوں کے درمیان ویسے صحیح مزے کا سٹکوم سین تو ماں ویٹی کا ہوتا ہے انیپورٹنٹ چیزیں ڈلوا دیتی ہو ماما آپ نہیں کروں گی پرامیس اچھا چلو پھر جلدی تیار ہو جو زیادہ دیر نہ کرنا اور میری سوٹ کا ڈپٹا لاؤ جلدی جا کر یہ کیا بزار جاری ہو فیشن چوپے جاری ہو بال باندھو چادر اڑو جا کر بے وکوف پس رہنے دے میں نہیں جاری ٹھیک ہے ناچو مجھے کہیں اچھا چاپ باندھ رہی ہو بال رک جائیں ویسے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ماں کے ہاتھ کے اڑتے چپل اور ہنگر نہیں کھائے نا تو آپ کی ٹریننگ آج بھی ادوری ہے اکثر امماؤں کی نمبر ون ہوبی اپنے بچوں کو ہر چیز سے منع کرنا ہوگا ہے آپ نے اگر صبر و تحمل کی گیم سٹرونگ کرنی ہے نا تو اپنی امی کے ساتھ شاپنگ پر چلے جاؤ دکان چاہے کپڑوں کی ہو یا جوتوں کی پوری دکان کا سامان دیکھیں گی اور آخر میں کہیں گی یہاں سے کچھ خاص سمجھ نہیں آرہا آگے دیکھتے ہیں اور بارگیننگ بھی سیکھنی ہے نا اگر تو اممہ سے سیکھو بارہ سو کی چیز کا پان سو دام بتا کر نو سو پر انکاری ہو جائیں گی جس پر دکان والا کہے گا اچھا باجی بات تو سنو اور پھر چھے سو میں ڈیل کلوز کروا دیں گی شہرم بیٹا پسو مہمان آرہے سٹول پکڑو اور میرے ساتھ یہ پنکھا صاف کروا آجو شابش استعمال کرتے ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں اور پھر ہم پھیک دیتے ہیں پھر کچھ کمیزیں ہوتی ہیں جو ہم پہن رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں اور ہمیں وہ کمیزیں بڑی عزیز بھی ہوتی ہیں لیکن پھر ایک دن ہم صبح اٹھتے ہیں ماما میری بلو والی شیٹ نہیں مل رہی یہ پہنی ہوئی تو ہے تم نے ارے نہیں ماما وہ ڈارک بلو والی ارے اس کی حالت دیکھی تھی تم نے وہ پہننے کے قابل ہی نہیں تھی ماما بلکل ٹھیک ہے پہننے کے قابل ہے اور بہت ہی اچھی شیٹ ہے وہ ارے بیٹا وہ پرانی ہو گئی تھی ٹھیک کیا مطلب ماما ہے کھدھر ہے وہ شیٹ ہاں ہاں بیٹا وہ ہے شیٹ نہیں ہے وہ شیٹ وہ تھی اب وہ پوچا ہے یا آپ نے میری اتنی اچھی شیٹ کا پوچا بنا دیا اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ہماری اممائیں جگار میں بہت تیز ہوتی ہیں بسکٹ کے ڈبے میں سوئی دھاگا آئسکرم کے ڈبے میں مطر یا کچن کے دروازے کے پیچھے ٹنگے شوپر میں پچاس اور چھوٹے شوپر اممائیں آلموس ہم سبھی کی ایک جیسی ہیں مائیں دل کی اتنی سادی ہوتی ہیں کہ دنیا کے ہر شخص کی اصلیت پہچان جائیں گی لیکن شرارتی ٹاکزک رشتے داروں کو کبھی نہیں پہچان سکیں گی مائیں سے جڑے کچھ ایسے احساسات ہیں جنہیں آپ الفاظ تو نہیں دے سکتے لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہو جیسے کہ وہ لمحہ جب آپ اپنے کام میں مصروف ہو اور آپ کی امی آپ کے بغیر مانگے آپ کے لئے کوئی کھانے یا پینے کی چیز آپ کو کمرے میں لا کر دیں وہ بیماری میں آپ کو تب تک سکون نہ ملنا جب تک آپ کی امی آپ کے بخار سے گرم ماتے پر تھنڈی پٹیاں نہ لگائیں اپنی امی کی گود میں کبھی اپنا سر رکھو اتنا سکون ملتا ہے نا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے اور امی جب سر میں ہاتھ پھیرتی ہیں تو عجب ضرور ہوتا ہے امی کے نماز کے دو پٹے کی بھی اپنی ایک منفرد خوشبو ہوتی ہے بے شک ماں خدا کی بہت بڑی نعمت ہے ماں کی اہمیت اس سے پوچھو کہ جو اپنی ماں سے دور ہے ہم بچپن سے جوانی تک ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے ماں کو پکارتے پکارتے اس کی اہمیت اور اس کے احسان کے احساس کو بھول جاتے ہیں اس دنیا کے پیچھے ہم اکثر اس ماں کو نظرنداس کر جاتے ہیں جس نے ہمارے لیے دنیا کا ہر شوق چھوڑ دیا تو بجائے اس کے کہ مدرس ڈے کا انتظار کرو اور پھر اس دن فیس بک پر اپنی امی کے لیے ہیپی مدرس ڈے کا لمبا سا شر شر انگریزی والا سٹیٹس ڈالو جبکہ امی کا فیس بک پر اکاؤنٹ ہی نہ ہو بہتر یہ ہے کہ آج سے ہی سوچو اور اس چھوٹی چیز کا خیال کرو جو آپ کی اممہ کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہو ان کے ساتھ وقت گزارو ان کی اتنی خدمت کرو کہ کل کو ان کے بعد آپ کا دل مطمئن ہو جاتے جاتے جن کی حمد اور عظمت کا اس دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے آج کے لیے شہرم کو اجازتیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی